کوئی دن سمندر پر ایسا نہیں گزرتا کہ جس میں سمندر کی موجیں اللہ تعالیٰ سے یہ اجازت نہ چاہتی ہوں اے اللہ اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو یہ جزنے آپ کے نافرمان اور سرکش ہیں ہم ان سب کو بہا کے لے جائیں اور اڑھو گھو دیں ان کے شہروں پہ چڑھ جائیں ان کی بسنیوں پہ چڑھ جائیں اور آپ نے فرمایا کوئی دن زمین پر ایسا نہیں گزرتا جس میں زمین اللہ سے اجازت نہ چاہتی ہو یا اللہ آپ مجھے اجازت دے دیں یہ جتنے میری پیٹ پر تیری نافرمانیاں کر رہے میں پھٹ کے ان سب کو اپنے اندر رہوں اور کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں فرشتے اللہ تعالیٰ سے یہ نہ کہتے ہوں اے اللہ جتنے تیرے نافرمان ہیں آپ ہمیں اجازت دیں ہم ابھی ان کا علاست کرتے ہیں ابھی ان کو ٹھیک کرتے ہیں ابھی ان کو سیدھا کر دیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سمندر کو سمندر کو زمین کو ان اترنے والے فرشتوں کو سب کو کہتے دعو عبدی میرے بندے کو چھوڑ دو انکان عبدکم فشانکم بھی و انکان عبدی فمنی و علی عبدی اگر یہ تمہارا بندہ ہو تو پھر جو کرناو کرلوں اگر میرا بندہ ہو تو چھوڑ دو میں جانوں میرا بندہ جانے اللہ کتنا مہربان ہے اللہ کتنا نافر اللہ کتنا اللہ کتنا کریم ہے اللہ کتنی اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے پیار کرتا ہے جو اللہ اتنا کچھ ہمارے لئے کرتا ہو بتائیے اس کے ساتھ ہمارا کیا روئیہ ہونا چاہیے ہمارا چھوڑا اگر ہماری بات کو ایک دفعہ ٹھکڑائے تو ہمیں غصہ آتا ہے دوزی دفعہ ٹھکڑائے تو اور غصہ آتا ہے تیسی دفعہ ٹھکڑائے تو ہم سے بیٹھا نہیں جاتا ہم جوتا اٹھاتے ہیں ڈنڈا اٹھاتے ہیں اور پھر اس کی ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں وہ مالک کتنا کریم ہے وہ خالق اور مالک کتنا کریم ہے کہ باوجود اتنے اختیارات کے باوجود اتنا طاقتور ہونے کے وہ ہماری ایسی کی تیسی نہیں کر رہا وہ برداشت کر رہا ہے آپ دیکھئے اس وقت ہمارے ماحول اور معاشرے میں وہ کون سی نافرمانی ہے جو نہیں ہو رہی وہ کون سا گناہ ہے جو نہیں ہو رہا ہماری نوجوان نسل رات کو بیٹھ کے کیا کرتی ہے ان کے موبائلوں میں کیا کچھ بھرا ہوا ہے یہ موبائلوں میں ساری رات کیا کچھ دیکھتے رہتے یہ کن کن سے باتیں کرتے ہیں کن کن کو میسیجز کرتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے اللہ سے کوئی چھپا ہوا نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم زور سے بولتے ہو وہ بھی سنتا ہوں تم چھکے چھکے رات کی تنہائیوں میں غیر محرم سے باتیں کرتے ہو ان سے رابطیں کرتے ہو میں اس کو بھی جانتا ہوں تم دن دہارے بدماشیاں کرو اس کو بھی دیکھتا ہوں تم رات کے اندھیرے اور تنہائیوں میں نافرمانیاں کرو اس کو بھی دیکھتا ہوں میرے لئے اندھیرہ و اندھیرہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تمہاری آنکھوں کی بدماشی کو دیکھتا ہوں اور تمہارے دل کے اندر جو خیالات گھوم رہے اس کو بھی جانتا ہوں اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی ہمارا پانی میں میں بند نہیں کر ہمارا آکسیجن میں چھوٹے چھوٹے جھٹکے دیتا ہے ریٹ بڑھا دیتا ہے چیزوں کے چیزوں کے ریٹ بڑھا دیتا ہے مہنگائیں کر دیتا ہے بند نہیں کرتا ختم نہیں کرتا ساری دنیا سے گندم کو غائب کر دے وہ اس پہ قادر ہے ساری دنیا سے پانی کو غائب کر دے وہ اس پہ قادر ہے ساری دنیا سے آکسیجن کو سنپ کر لے وہ اس پہ قادر ہے ساری دنیا میں بدماشیاں دیکھنے والوں کو اندھا کر دے وہ اس پہ قادر ہے ساری دنیا میں زبان درازیاں کرنے والوں کو گنگا کر دے وہ اس پہ قادر ہے ساری دنیا میں گانے سننے والے میں اس دن سننے والوں کو بہرہ کر دے وہ اس پہ قادر ہے لیکن نہیں کر رہا اور اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی دھمکیاں نہیں دیتا پیار سے بناتا ہے دھمکیاں نہیں دیتا آتے ہوگے نہیں آتے ہو دیکھتا ہوں میں تمہیں یوں نہیں کہتا بلکہ کہتا ہے یا ایوہا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ اے ایمان والوں لوٹو اللہ کی طرف تُوبوں کا مانا ہے لوٹو تابعیتوب لوٹنے کو کہتے ہیں یعنی ایک بچہ ہے وہ اپنی ماں سے روٹ کے چلا گیا ہے اپنے باپ سے روٹ کے چلا گیا ہے اس کے کچھ مطالبے تھے وہ پورے نہیں ہوئے وہ روٹ کے چلا گیا ہے یا پھر اس نے کوئی غلطی کی باپ نے پٹائی لگا دی اب پٹائی جو لگی تو وہ بھاگ گیا روٹ کے چلا گیا اب بھاگ تو گیا لیکن پریشان تو پھر بھی ماں ہی ہوگی نا پریشان تو پھر بھی باپ ہی ہوگا اب ماں بیٹھی ہوئی ہے میرا بیٹا کہاں چلا گیا میرا بیٹا کم آئے گا اب وہ کبھی اس کا میسیج آتا ہے فوراں ماں اسے کال کرتی ہے بیٹا تو کہاں ہے تو واپس آجا میں تیرے باپ کو راضی کر لیتی ہوں تیرا باپ بھی تیرے لیے بڑا پریشان ہے بیٹا میں نے کھانا بھی نہیں کھایا میں ساری رات سونی پاتی تو کہاں ہے اس کو کہتے ہیں توبو اللہ اے ایمان والو کہاں جا رہے ہو تم اللہ کی طرف لوٹو اور ایک آیت میں عجیب بات فرمائی وَطُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ اے ایمان والو سب کے سب لوٹو کوئی ایک بھی پیچھے نہ رہے سب واپس آؤ اے ایمان والو سب واپس آؤ مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو کہاں ملے گی تمہیں وہ بہبت جو میں تمہیں دیتا ہوں کون تمہیں اتنا چاہے گا جتنا میں تمہیں چاہتا ہوں کون تمہیں اتنا کھلائے گا پلائے گا جتنا میں تمہیں کھلاتا ہوں پلاتا ہوں کیا تمہیں میرے ساتھ کوئی اور مل گیا ہے اَيْلَهُمَّ عَلَّهُ کیا میرے ساتھ کوئی اور بھی ہے کیا تمہیں کوئی اور مل گیا ہے جس کی وجہ سے تم مجھے چھوڑ رہے ہو یا ایوہا الانسان مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ اے انسان تجھے اللہ سے کس نے پت گمان کر دی ہے